اسلام علیکم ڈیر سٹوریانٹس ویلکم ٹو انگلیش کیز چینل انگلیش کیز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں کیونکہ اس چینل پر آپ کو سیونت سے لے کر ٹویلت تک تمام بکس کا سلوشن مکمل سلوشن یہاں پہ آپ کو ملے گا تو پہلی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اس میں ہم سیونت کا جو فرس لیسن ہے اس کی ہم ریڈن کریں گے سرمن خطبے کو بولتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ اسلام کورز آل دا آسپیکٹس آف ہیومن لائف آسپیکٹس شعبے اسلام کورز آل دا آسپیکٹس آف ہیومن لائف اسلام زندگی کے تمام شعبوں کو کور کرتا ہے اسلام زندگی کے جتنے بھی شعبیں ہیں ان سب کے بارے میں اسلام ہمیں معلومات دیتا ہے یہ صرف ایک مذہب نہیں ہے بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ اسلام ہمیں بتاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last رسول of Allah Almighty حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں at the occasion of performing حج occasion موقع at the occasion of performing حج حج ادا کرتے ہوئے he delivered his last sermon on ninth zilhaj tenth after حجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوز الحجہ دسویں 8 a h means after حجرت یعنی حجرت کے بعد دسویں سال نوز الحج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخر خطبہ دیا he addressed address mean خطبہ دینا خطاب کرنا he addressed more than and one hundred thousand companions companions means ساتھی one hundred thousand companions and advised them advise کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا and advised them to devote their lives devote کا مطلب وقف کرنا to devote their lives for the service of Islam so that they might gain the glory of Allah Almighty تو اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو اپنی زندگیاں اسلام کے لئے وقف کرنے کا کہا so that they might gain تاکہ وہ حاصل کر سکیں gain means حاصل کرنا so that they might gain the glory of Allah Almighty تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عظمت اور شان و شوقت حاصل کر سکیں he صلی اللہ علیہ وسلم taught them taught کا مطلب پڑھانا سکھانا he taught them how to lead their lives نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سکھایا کہ وہ according to the true spirit of Islam کہ وہ اسلام کا جو اصل جذبہ ہے اسلام کی جو اصل روح ہے اس کے مطابق اپنے زندگی کیسے گزار سکیں in the sermon اپنے خطبے میں he gave such guidelines guidelines means رہنمائی he gave such guidelines to the Muslims and the entire humanity humanity انسانیت entire مکمل انہوں نے مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو کی اس تمام انسانیت کی رہنمائی کی that aimed جس کا مقصد to improve their social moral personal and political life جس کا مقصد کیا تھا ان لوگوں کی جو social life ہے ان لوگوں کی جو moral life ہے moral means اخلاقی personal مطلب ذاتی and political اور سیاسی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کو اور مسلمانوں کو ایسے اصول بتائے جن کا مقصد اپنی سماجی اپنی اخلاقی اپنی ذاتی اور سیاسی زندگی کو بہتر بنانا تمام تعریف اللہ کے لئے جس کی ہم تعریف کرتے ہیں اور اس سے ہم معافی طلب کرتے ہیں اور اللہ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں اللہ کی طرف ہی ہم اپنے تمام معاملات کے لئے رجوع کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کرتے ہیں نتیجے ریزلٹ اور جو بھی ہمارے برے عامال ہوتے ہیں ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے اس سے بچنے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ جس کو سیدھے رستہ دکھاتا ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے سیدھے رستے سے ہٹانا تو جس کو اللہ سیدھے رستہ دکھاتا ہے اس کو کوئی بھی گمراہ نہیں کر سکتا اور کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو ایک ایسے آدمی کو سیدھے رستے بلا سکے جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دینا چاہے اس کو دنیا کا کوئی بھی شخص ہدایت نہیں دے سکتا میں گواہ ہوتا ہوں witness means گواہ میں اس بات کی گواہ ہی دیتا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہ ہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی پروردگار نہیں دوان اللہ ایک ہے having no partner with him جس کا کوئی ساتھی نہیں ہے he is the sovereignty sovereignty means سب سے طاقتور the most powerful supreme he is the sovereignty اللہ تعالی سب سے زیادہ طاقت والا ہے and to him is due all praise اور تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جیسے ہم عربی میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو یہ جو sentence ہے اس کا یہی مطلب بنتا ہے he grants life اللہ تعالیٰ زندگی دیتا ہے and causes death اور موت بھی وحی دیتا ہے and is powerful over everything اور اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر کیا ہے قدرت رکھتا ہے powerful ہے there is no god but اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں the one اللہ ایک ہے he fulfilled his promise fulfilled کا مطلب پورا کرنا he fulfilled his promise اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا and granted victory grant کا مطلب ہوتا ہے دینا عطا کرنا and granted victory to his bondsmen اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ماننے والے تھے bondsmen جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی تھے اللہ تعالیٰ کے جو ماننے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے victory مطلب فتح عطا کی and he alone routed اور اس نے ہی routed کا مطلب ہوتا ہے بھگانا and he alone routed the confederates 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے the enemies of اسلام جو مخالف تھے اسلام کے یعنی اللہ تعالیٰ ہی تھا جس نے اپنے ماننے والوں کو فتح عطا کی اور جو اسلام کے دشمن تھے ان کو بھگا دیا تو اللہ کی نبی نے فرمایا oh people listen to my words اے لوگو میری بات کو گھر سے سنو for I do not know whether we shall ever meet again and perform حج after this year کیونکہ میں نہیں جانتا کہ اس سال کے بعد ہم دوبارہ مل سکیں گے اور اکٹھے حج ادا کر سکیں گے یا نہیں اللہ فرماتا ہے oh people اے لوگو we created you ہم نے تمہیں پیدا کیا from one male and one female ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت یعنی حضرت آدم اور حضرت حواس سے پیدا کیا and made you into tribes and nations اور تمہیں قبیلوں میں tribes مطلب قبیلے and nations قومے اور ہم نے تمہیں قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کر دیا so as to be known to one another تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو تو یہ جو قبیلے ہوتے ہیں یا جو ذاتیں ہوتی ہیں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے صرف پہچان تاکہ ہمیں ایک دوسرے کی پہچان ہو جائے verily بے شک verily means بے شک in the sight of Allah اللہ تعالیٰ کی نظر میں the most honored سب سے زیادہ باعزت honored the most honored amongst you تم تمہارے درمیان تم لوگوں میں سب سے زیادہ باعزت وہ ہے is the one who is most God fearing God fearing خدا سے ڈرنے والا تو تم میں سے سب سے اللہ کے اندازیق سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے an Arab has no superiority over a non Arab nor does a non Arab has any superiority over an Arab superiority means ترجی برتری تو ایک عربی کو کسی غیر عرب یعنی عجمی پر اور نہ ہی کسی عجمی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت یا فوقیت یا برتری حاصل ہے also white has no superiority over a black کسی سفید رنگ کے آدمی کو کالے رنگ کے آدمی پر nor a black has any superiority over a white نہ ہی کسی کالے آدمی کو کسی سفید رنگ کے آدمی پر کوئی برتری حاصل ہے except سوائے by a piety نیکی کے and good action اور نیک عمل کے یعنی اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عربی پر اور اسی طرح کسی کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کسی قسم کی کوئی برتری یا کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے فوقیت کا یا superiority کا صرف ایک ہی میار ہے اور وہ کیا ہے party and good action یعنی کہ انسان جو نیک ہوتا ہے اور اچھے عمل کرتا ہے چاہے وہ گورا ہو یا کالا ہو چاہے وہ عربی ہو یا عجمی ہو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ جو عزت والا ہے وہ کون ہے جو نیک عمل کرتا ہے اور جو اللہ سے ڈرتا ہے learn that every muslim is a brother to every muslim یہ بات یاد رکھو کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے and the muslims constitute one brotherhood اور مسلمان آپس میں مل کر constitute کا مطلب ہوتا ہے to create بنانا اور مسلمان آپس میں کیا ہے ایک بھائیچارہ قائم کرتے ہیں nothing shall be legitimate legitimate halal nothing shall be legitimate to a muslim which belongs to a fellow muslim unless it was given freely and willingly تو ایک مسلمان جب تک دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو اپنی مرضی سے کوئی چیز نہ دے تب تک وہ اس کے لئے حلال نہیں ہوتی یعنی اگر میرے پاس کوئی چیز ہے تو وہ جب تک میں اپنی مرضی سے کسی کو نہ دوں تب تک وہ دوسرے بندے کے لئے حلال نہیں ہوگی do not therefore do injustice to yourself injustice means نائنصافی justice means انصاف اور injustice justice نائنصافی اس لئے اپنے آپ کے ساتھ ظلمت کرو all mankind تمام انسانیت is the progny progny means اولاد all mankind is the progny of adam تمام انسان آدم کی اولاد ہیں and adam was created out of clay اور آدم علیہ السلام کس سے بنے clay سے clay کہتے ہیں مٹی کو جو گھرے والی مٹی ہوتی ہے اس کو clay بولتے ہیں behold یاد رکھو every claim of privilege privilege means جو ریایت ہوتی ہے ٹھیک ہے جو ہم کسی کو ریایت دیتے ہیں یا کسی کی ہم جو ہے نا کسی کو ہم کوئی کسی قسم کی چھوٹ دیتے ہیں یا concession دیتے ہیں every claim of privilege whether that of blood or property is under my heels تو اللہ کی نبی نے فرمایا کہ جو بھی خون کی وجہ سے یا نسل کی وجہ سے یا جائداد کی وجہ سے جو پہلے کسی کو ریایت ملتی تھی کہ چلو یہ بڑا آدمی ہے تو اس کو ریایت دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے فرمایا کہ بے شک وہ کسی کے نسل کی ہونے کے کسی کے بڑی نسل کے ہونے کے وجہ سے اس کو ریایت ملتی تھی یا اس کے امیر ہونے کے وجہ سے ملتی تھی is under my heels وہ سب کیا ہیں میرے جوتے کے نیچے ہیں یعنی میں اب کسی قسم کی ایسی ریایت کو نہیں مانتا that of the custody of the یعنی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو لوگ کعبہ کی نگرانی کرتے ہیں اور جو حاجیوں کو پانی وغیرہ پلاتے ہیں حاجیوں کے لیے انتظام وغیرہ کرتے ہیں ان کے علاوہ کسی آدمی کو کسی بھی وجہ سے کوئی برتری یا کوئی ریایت نہیں ملے گی او پیپل آف قریش اے قریش کے قبیلے سے تعلق رکھنے والے لوگوں don't appear on the day of judgment day of judgment قیامت کا دن don't appear on the day of judgment with the burden of this word around your next کہ قیامت والے دن تم یہ جو دنیا ہے دنیا کا بوجھ اپنے کندوں میں لٹکائے ہوئے مت آنا whereas other people may appear before the Lord with the rewards of the hereafter hereafter قیامت کا دن کہ یہ نہ ہو کہ تم اس چکر میں رہو ہیں اور ہمیں خدا معاف کر دے گا اور تم ظلم و ستم کرتے رہو اور جب قیامت کا دن ہو تو باقی جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے انعامات سے مالا مال ہوں اور تم تمہارے کندے پہ جو ہے وہ کیا ہو دنیا میں جو تم نے زیادتی کیوں ہوں ان کا بوجھ ہو in that case i shall avail you not against اللہ not means zero یعنی اگر ایسا ہوا کہ تم ظلم و ستم کر کے قیامت والے دن ان خدا کے سامنے کھڑے ہوئے تو میں اللہ کے سامنے تمہاری کوئی سفارش نہیں کروا behold یاد رکھو all practices of the days of ignorance are now under my feet ignorance means جہالت کہ جہالت کے دور کی جتنی بھی باتیں تھیں اور جتنی بھی practices تھیں وہ سب کی سب کیا ہیں اب میرے قدموں کے نیچے ہیں یعنی کہ وہ سب کی سب کیا ہیں اب ختم ہو گئی ہیں the blood revenges of the days of ignorance are remitted remitted کا مطلب پورا کر دینا کسی کا حساب چکتا کر دینا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جہالت کے دور یعنی کہ اسلام سے پہلے کا جو دور تھا اس میں اس کے جو بدلے تھے اگر کسی نے کسی سے کوئی بدلہ لینے تھا تو وہ تمام بدلے اب کیا جو ہو چکے ہیں cancel ہو چکے ہیں یعنی کہ اب کوئی کسی سے خون کا بدلہ نہیں لے گا the first claim on blood I abolish abolish کا مطلب ختم کرنا تو آپ نے فرمایا کہ جو جہالت کے دور جو بدلے تھے ان میں سے پہلا بدلہ جو میں ختم کرتا ہوں وہ کون سا ہے is that of ابن ربی بن حارس who was nursed in the tribe of saad and whom the hudels killed کہ جو قبیلہ saad کا شخص تھا اور جس کو hudels نے قتل کیا تھا اور میرے قبیلے نے اس کا جو بدلہ لینا تھا میں اس بدلے کو کیا کرتا ہوں cancel کرتا ہوں یعنی کہ اب اس کا بدلہ نہیں لیا جائے گا all interest interest means جو سود ہوتا ہے جو ہم جیسے اگر آپ کسی کو دس سر پہ دے کے آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ دس سر پہ لے لو لیکن میں تم سے فلان مہینے کی فلان تاریخ کو تم نے مجھے بیس سر پہ دینے ہیں تو وہ جو اوپر والے دس سر پہ ہوں گے وہ کیا ہوگا وہ سود ہوگا اللہ کی نبی نے فرمایا کہ all interest and usurious dues جو سودی سود کے معاملات کے جو پیسے تھے occurring from the times of ignorance جو جہالت کے دور سے چلتے آ رہے تھے stand wiped out wiped out کا مطلب ختم کہ وہ جتنا بھی سودی معاملات تھے وہ سارے کے سارے کیا ہو چکے ہیں اب ختم ہو چکے ہیں and the first amount of interest اور سود کی پہلی رقم that I remit جس کو میں پورا کرتا ہوں یعنی کہ جس کا میں حساب چکتا کرتا ہوں is that which عباس ابن مطلب had to receive جو عباس ابن مطلب یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چچا تھے حضرت عباس تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو میرے چچا نے سود کے پیسے لینے تھے وہ آج میں کیا کرتا ہوں cancel کر دیتا ہوں کہ وہ پیسے جو ہے وہ اگر عبداللہ عباس ابن مطلب نے کسی سے سود کے پیسے لینے تھے تو اب اس آدمی کو سود کے پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے verily it is remitted entirely کہ وہ verily بے شک it is remitted وہ سب کا سب پورا verily بے شک your blood آپ کا خون your property آپ کی جائدات and your honor اور آپ کی عزت are sacred sacred means مقدس کہ آپ کی آپ کا خون آپ کی جائدات اور آپ کی عزت جو ہے وہ کیا ہے مقدس ہے and inviolable اور اس کو violate نہیں کیا جا سکتا اس کی جو ہے وہ بے عزت ہی نہیں کیا سکتی until you appear before your lord جب تک تم خدا کے سامنے کھڑے نہ ہو جاؤ as the sacred inviolability of this day of yours this month of yours and this very town of yours کہ جس طرح خدا کے سامنے اس مہینے کی عزت ہے یعنی کہ ذلحاج کے مہینے کی جس طرح خدا کے سامنے آج کے دن کی یعنی کہ جو قربانی کی عید کا دن ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی تو مقدس دن ہوتا ہے جس طرح خدا کے نزدیک یہ دن مقدس ہے یہ مہینہ مقدس ہے اور جس طرح یہ شہر خدا کے نزدیک مقدس ہے یعنی کعبہ کا جو مکہ کا جو شہر ہے جس طرح یہ خدا کے نزدیک مقدس ہے اسی طرح تمہارے بھائیوں کا جو خون ہے تمہارے مسلمان بھائی کا خون اس کی جائدات اور اس کی عزت بھی تمہارے اوپر اسی طرح مقدس ہے اور تمہیں اسی طرح ہی ایک اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور احترام کرنا چاہئے جس طرح تم قابہ کا احترام کرتے ہو ویری لی بے شک تم انقریب اپنے خدا سے ملو گے اور تمہیں اپنے آمال کا جواب دینا پڑے گا اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا برطاؤ کرو کیونکہ تمہاری عورتیں تمہاری مددکار ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے معاملات خود بخود سر انجام دے سکیں کیونکہ بے شک آپ نے اپنی بیویوں کو اپنی عورتوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کی زمانت پر لیا ہے اور تمہاری بیویوں جو ہیں جیسے ہم نکاح کے اندر اللہ تعالیٰ کا حکم اور وہ جو نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں یعنی کہ اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ جو عورت تمہاری بیوی بنی ہے وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق بنی ہے اس لئے تم ان کی کیا کرو عزت کرو بہت زیادہ عزت والا اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا بیٹے کا حصہ ہے بھائی کا حصہ ہے باپ کا حصہ ہے ماں کا حصہ ہے بہنوں کا حصہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے جائدات کے اندر ایک شریعت کے مطابق جو ہے وہ ہر انسان کا حصہ مقرر کیا ہے all debts debts means کرزے all debts must be repaid تمام کرزے لازمی واپس کرو all borrowed property must be returned اگر کسی سے ادھار لیا ہے borrowed property جو ہم ادھار لیتے ہیں borrow کا مطلب ہوتا ہے ادھار لینا all borrowed property must be returned اگر آپ نے کسی سے ادھار لیا ہے تو وہ واپس کریں gifts should be reciprocated جو توفے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو توفے دیں اور توفے لیں reciprocated کا مطلب ہوتا ہے lane دین کرنا یعنی توفوں کا lane دین جاری رکھو and assurity must make good the loss to be assured اور اگر آپ نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو اس زیادتی کو ضرور پورا کریں یعنی اگر آپ سے کسی کا نقصان ہوا ہے تو اس نقصان کا ازالہ لازمی کریں beware no one committing a crime is responsible for it but himself کہ کوئی بھی آدمی جو گناہ کر رہا ہوتا ہے وہی responsible کا مطلب ذمہ دار اپنے گناہ کا اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا بندہ ذمہ دار نہیں ہو سکتا neither the child is responsible for the crime of his father nor is the father responsible for the crime of his child کہ نہ تو بچہ اپنے باپ نہ ہی باپ بچے کے جرم کا ذمہ دار ہے got it nothing of his brothers is lawful for a muslim accept what he himself gives willingly کہ یہ پہلے بھی بات ہوئی ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی کوئی بھی چیز جائز نہیں ہے جب تک وہ اپنی مرضی سے willingly اپنی مرضی سے جب تک نہ دے so do not wrong yourself لہٰذا اپنے آپ کے ساتھ سیادتی مت کرو oh people اے لوگو every muslim is the brother of other muslim ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے and all the muslims form one brotherhood اور تمام مسلمان آپس میں ایک بھائی چارہ بناتے ہیں and your slaves اور تمہارے غلام see them see that you feed them with such food as you eat yourself کہ اپنے غلاموں کو بھی وہی کھانا کھلاو جو تم خود کھاتے ہو and cloth them اور ان کو کپڑے پہناو with the cloths ایسے کپڑے that you yourself wear جو تم خود پہنتے ہو verily i have left amongst you that which will never lead you astray astray کا مطلب گمراہ کرنا کہ بے شک میں تمہارے درمیان ایسی چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں جو تمہیں کبھی بھی گمراہ نہیں ہونے دیں گی تو وہ چیزیں کیا ہیں the book of Allah which if you hold fast you shall never go astray تو ایک تو اللہ کی کتاب ہے جس کو اگر تم مضبوطی سے تھاموگے یعنی اس کے مطابق عمل کروگے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے behold یاد رکھو worship your lord اپنے خدا کی عبادت کرو offer نماز five times a day پانچ وقت نماز پڑھو keep some روزے کو بولتے ہیں keep some in the month of رمضان رمضان کے مہینے میں روزے رکھو pay readily readily مطلب جلدی سے ٹھیک ہے خوشی خوشی کے ساتھ دیر کیے بغیر pay readily the zakaat on your property اپنی جو آپ کی جائدات ہے پر ادا کرو and perform pilgrimage to the house of Allah اور Allah تعالیٰ کے گھر کی زیارت کرو pilgrimage مطلب زیارت کرنا and obey your rulers اور اپنے حکمرانوں کی فرما برداری کرو and you will be admitted to the paradise of your lord اور تم جنت میں جاؤ گے let him that is present جو آج یہاں پہ موجود ہے وہ کیا کرے convey it آگے پہنچا دے let him that is present convey it unto him who is absent کہ جو آج اس خطبے میں یہاں پہ موجود ہے وہ اس خطبے کے اندر جو باتیں ہوئی ہیں ان کو اس آدمی تک پہنچا دے جو یہاں پہ موجود نہیں ہے and if you were asked about me اور اگر تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے تو what would you say تم کیا کہوگے they answered تو صاحبہ نے کیا جواب دیا we bear witness ہم گواہ ہوتے ہیں witness کا مطلب گواہ ہم گواہ ہی دیتے ہیں that you have conveyed the message of religion کہ آپ نے جو اسلام کا پیغام تھا وہ پہنچا دیا and discharge your ministry of نبوت اور آپ نے نبوت کا جو فرض تھا نبوت کا جو آپ کی ذمہ داری تھی وہ آپ نے پوری کر دی and look to our welfare اور آپ نے ہمیشہ ہماری بھلائی کا سوچا there upon لہٰذا اللہ's رسول there upon اس وقت mean time there upon اللہ's رسول lifted his four finger اس وقت اللہ کے نبی نے اپنی شہادت کی انگلی جو ترمیان والی انگلی ہوتی ہے middle finger وہ آپ نے اٹھائی towards the sky آسمان کی طرف آپ نے جو ترمیان والی انگلی ہوتی ہے شہادت کی انگلی جس کو ہم middle finger بھی بولتے ہیں وہ آپ نے آسمان کی طرف اٹھائی and then pointed towards people آپ نے اپنی انگلی جو تھی اس کو آسمان کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا oh lord اے میرے خدا bear the witness unto it کہ تُو اس بات پر گواہ ہو جا کہ میرے صحابان اس بات کی جو ہے وہ تصدیق کر دی ہے کہ میں نے اپنا نبوت کا فرض پورا کر دیا the holy sermon holy مطلب پاک the holy sermon was delivered by the rasul in the plane of ارفات plane میدان کہ یہ جو خطبہ تھا یہ کہاں پہ اللہ کے نبی نے خطبہ دیا in the plane of ارفات ارفات کے میدان میں near the hill named جبل رحمت پہاڑی کونسی پہاڑی کے پاس جس کا نام جبل رحمت ہے it can well be claimed as the first ever universal charter of human rights اس خطبے کو پہلا جو انسانی حقوق کا عالمگیر جو ہے وہ کیا کہا جاتا ہے دستاویز کہا جاتا ہے یعنی کہ یہ انسانیت کی تاریخ میں پہلی دفعہ کسی شخص نے جو ہے وہ انسانی حقوق کے بارے میں اتنی تفصیل سے بات کی تھی all the obligations obligations فریزے فرض all the obligations of اسلام have been precisely precisely مطلب بڑی تفصیل کے ساتھ and beautifully اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ mentioned therein یہ جو خطبہ ہے اس کے اندر تمام جو اسلام کے فریزے ہیں جو اسلام کے بنیادی فریزے ہیں وہ تمام کے تمام اس خطبے کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں تو یہ جو سبق ہے یہ خطبہ حجت الودا ہے اور خطبہ حجت الودا سے یہ سبق لیا گیا ہے اور یہ سیرت ابن حشام جو کہ سیرت کی کتاب ہے ابن حشام کی اس کتاب میں سے جو ہے وہ اس سبق کو لیا گیا ہے vocabulary کو دیکھتے ہیں آپ نے اس کی جو first activity ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے match the word meanings in the contest آپ نے word meaning جو ہے ان کو کیا کرنا ہے آپ اس میں match کرنا ہے تو aspects کو دیکھتے ہیں aspects کا کیا meaning ہوگا aspects sides ٹھیک ہے usurious relating to heavy interest یعنی جو sood ہوتا ہے اس کی usurious progni ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے progni children remit کا کیا مطلب ہوتا ہے to free somebody from کسی کو آزاد کر دینا ignorance lack of awareness انشاءاللہ next video کے اندر ہم question answers کریں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی